بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں باسط احمد خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے چینل سیکنگ ریالیٹی آئیے اپنے عنوان کے جانب بڑھتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز بڑھتے ہیں السلام علیکم سر علیکم السلام کیسے مزاج جان اللہ کا شکر سر جی سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں دین کس سے سیکھا جائے جس طرح ہم لوگوں وہ پریشانی ہوتی ہے دین سیکھنے میں ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن سے دین سمجھنے ہی آتا بڑھو سے سیکھیں کسی بزرگ کو رکھیں عالم دین کے پاس جائیں کس طرح سے سیکھا جائے دین بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نزدیک بہترین کلام قرآن پاک اور بہترین انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باستہ آپ نے صحیح کہا کہ دین کو لے کر بڑی لوگوں میں انتشار پائے جاتا ہے اور دین کو لے کر لوگوں میں بڑی پریشانی پائے جاتی ہے کہ جب ہم دین پہ چلنا چاہتے ہیں تو چلنے سے پہلے ہمیں کسی بھی چیز کو سمجھنا ضروری ہے اگر میں کسی چیز پہ عمل کرنا چاہتا ہوں اس چیز پہ عمل کرنے سے پہلے اس چیز کو مجھے سمجھنا ضروری ہے تو میں وہ کہاں سے سمجھوں کہاں سے سیکھوں وہ دین سب سے پہلی گمراہی تو ہمارے معاشرے میں یہ پائے جاتی ہے کہ جیسے میں نے ارز کیا کہ لوگ کسی چیز کو سمجھے بغیر اس پہ چلتے ہیں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے آپ کو کسی چیز کسی منزل کا راستہ پتہ نہیں اور آپ اس منزل کی طرف چل پڑے ہیں تو کیا ہوگا گمراہی ہوگی اور آپ منزل تک نہیں پہنچیں گے سب سے پہلے تو ساری تکو دو جو ہونی چاہیے ساری کوشش ہونی چاہیے وہ دین کو سمجھنے پہ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دین سمجھا کس سے جائے سیکھا کس سے جائے دیکھیں جی جو ہمیں common ایک sense ملتا ہے معاشرے کے اندر وہ یہ ملتا ہے کہ دین تو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا قلبِ اتر پہ قرآن کی شکل میں تو ہمیں دین قرآن اور حدیث اور سنت سے سیکھنا اس میں کوئی شک نہیں لیکن قرآن عبت میں رہ کے سیکھا جائے گا ہم ذرا غور فرمایاں ہم زندگی میں کچھ بھی سیکھتے ہیں کچھ بھی سیکھتے ہیں دین کے علاوہ بھی ہم جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں کوئی نہ کوئی انسان کی ضرورت ہے بلکل ہم نے سکول میں گئے وہاں ہمیں ٹیچر نے پڑھایا ہم کالج میں گئے وہاں ٹیچر نے پڑھایا کچھ لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ ٹیچر نے تو پڑھایا لیکن ہم نے سیکھا تو کتاب سے تو کیا اس کتاب میں خود سکھا ہے آپ کو چل کے آئے وہ کتاب ایسا تو نہیں ہوتا یونیورسٹی کالج سکول میں کلاس کے اندر وہ کتاب بیک سے نکل کے یا لائبریری سے اٹھ کے آتی اور خود بتاتی کہ میں یہ کہہ رہی کوئی اصطاد ہوتا ہے جو آپ کو آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے آپ کے اندر وہ علم اتار رہا ہوتا دوسری بات یہ ذاتی تجربہ اس کا ایکسپیرینس جو اس نے کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے لکھ دیا ہوتا ہے آپ اس سے سیکھتے ہیں دوسرا انسان آپ کو سکھاتا ہے اب جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے سیکھنے میں اور جو دیوائن نولیج ہے یعنی کیا الہامی کتاب ہے ان کے سیکھنے میں بڑا فرق ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے جو الہامی کتاب ہے جو قرآن ہے اور باقی اللہ کی بھیجوی کی جو کلام ہے وہ کسی انسان کا لکھاوہ تجربہ نہیں ہے اور وہ تجربہ نہیں ہے بڑا فرق ہے جو آپ دنیاوی کتاب پڑھ رہے ہیں وہ کسی انسان کا تجربہ الفاظ کی شکل میں آپ کے سامنے لکھاوہ ہے اور آپ کو دوسرا انسان پڑھ کے ان تجربات کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں تاکہ اب جب آپ اپنی زندگی میں جائیں تو جب آپ ان تجربات سے گزریں تو آپ کو ہیلپ مل جائے تجربات آپ کے ابھی بھی اپنے ہی ہوں گے جو اسمانی کتاب ہیں وہ اللہ کا کلام ہے انسانیت کے لیے نبی کے ذریعے رسول کے ذریعے تو وہ تجربہ نہیں ہے اللہ کا ہونے کے چاہیے جب وہ کلام آپ پڑھیں تو کلام آپ پہ سے تجربہ بن کے گزرنا چاہیے عام انسان جو کتاب لکھتا ہے وہ اس کا تجربہ ہوتی ہے اور اس تجربے سے ہم فائدہ اٹھا کے اپنے تجربات سے گزرتے ہیں اپنی زندگی سے گزرتے ہیں اس کی روشنی میں جو قرآن ہے یا دینی کتاب ہے وہ کلام ہوتا ہے اللہ کا اور انسان پر سے تجربہ بن کے گزرنا چاہیے پھر تو ایک سوال ہے کہ کیا انسان پر سے خود یہ تجربات گزر سکتے ہیں خود پڑھ کے اب یہ چیز کی ایکسپلینیشن بڑی ضروری ہے کہ کیسے کوئی الہمی کتاب انسان پر تجربہ بن کے کیسے گزرتے ہیں اس کو دین میں سمجھایا گیا ہے کہ جو کلام ہوتا ہے اللہ کا وہ آپ کے قلب پر سے گزرنا چاہیے احترام کرو معاشرے کے اندر خیر پھیلاؤ اس طرح کے احکامات ہیں اور بہت ساری ڈیٹیلنگ ہماری لائف کی آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے ہم کہتے ہیں ہمیں دین پہ عمل کرنا ہے عمل کرنے کا مطلب ہے آپ پہ سے وہ تجربہ بن کے گزرنے چاہیے آپ اس پہ سے گزریں آپ دین پہ چلیں گے آپ اس پہ سے گزریں تجربہ آپ پہ سے گزریں آپ نے معاشرے میں خیر پھیلائی شادی کی اولاد کو پالا سوشل سسٹم کو انٹیک رکھا والدین کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق پورے یہ تو آپ کیا کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ سے کلام کیا ہے اس کلام کو تجربہ بن کے اس پہ سے گزر رہے ہیں وہ آپ پہ سے گزر رہے ہیں ایک تو بنیادی فرقی ہوتا ہے اب سوال یہ کہ وہ تو کلام ہے اللہ کا جو آپ پہ سے تجربہ بن کے گزرنا چاہیے ایکسپیرینس بن کے کیفیات بن کے تو اس کو سیکھیں کس سے اس کو سمجھے کس سے اب سمجھنے میں ایک اختلاف ہے معاشرے کے اندر اور یہ شروع سے جب سے دین ہے جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی خود یہاں پہ بشری کیفیت میں موجود تھی تب تک تو بہت آسانی تھی صحابہ اکرام کیلئے وہ سامنے تھے جس پر قرآن اتر رہا ہے اور جو خود قرآن ہے وہ سامنے ہی ہے تو بھر تو کوئی ابحام ہی نہیں ہے اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری تقاضی جو ہے وہ پردہ فرما گئے تو اب ان کے بعد صحابہ اکرام تھے پھر تابعین تھے تابع تابعین تھے جو ان سے ڈائریکٹ سیکھے ہوئے تھے ان سے سیکھا لوگوں نے اب جو چودہ سو سال بعد ہمارے سامنے جو ہے قرآن جو ہے وہ ٹیکس کی فارم میں موجود اور ان کی روایتیں موجود ہیں صحابہ اکرام کی اور جو اس وقت کے تابعین تابع تابعین تھے اور احادیث اور سنت کی شکل میں ہم اپس کچھ ریسرچ موجود ہے کمپائلیشن کی شکل میں اب دین میں جو سارا انتشار ہے وہ کس بات کہا وہ اسی بات کہا کہ دین سیکھا کس سے جائے اب مختلف فرقے بڑھ گئے ہر فرقے کا مطلب کیا ہے کہ ہماری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ جو تعلیمات دین کی پہنچیں وہ یہ والے ریفرنس سے صحیح پہنچیں ہر آلے میں دین اپنا فرقہ سے سکھا رہے ہیں پھر اگر آپ دین گھر میں ماباپ سے سیکھتے ہیں تو ماباپ کے پاس بھی وہی تعلیمات پہنچیں جس فرقے کو وہ فالو کرتے ہیں تو وہی سکھا رہے ہیں جو رہاں نے سیکھا ہے بچے کو تیسرا آپ کسی آپ خود کوشش کرتے ہیں کہ میں قرآن کھول کے پڑھتا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور دین پہ چلتا ہوں دین کو سیکھتا ہوں تو پہلا پرابلم یہ ہے کہ آپ کی جو پرسیپشن ہے آپ کی سوچ ہے وہ جو بچپن سے جس کی جو تربیت ہوئی ہے جس فرقے یا جس بائیسنس کے ساتھ اس کے زیرے اثر ہے آپ کی سوچ تو اب جب آپ قرآن کا ترجمہ کھولیں گے تو آپ اس کے زیرے اثر ہی پڑھ رہے ہوں گے ان ادھر امرڈ آپ اسی فرقے کا شکار ہو جائیں گے ایسا ہی ہوتا ہے تو اسی چیز کا تفرر کا سیچوریشن معاشرے میں نظر بھی آ رہی ہے کہ آپ جس کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنا دین سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے پھر ایک طبقہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی یہ سب علا کہ میں اپنی لوجک لگا کے میں دین کو سمجھوں میں آیت کی ہر آیت کی ہر حدیث کی ہر سنت کی انٹرپرٹیشن میں نکالوں جس میں دوسرا بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے اس تیسرے پرابلم کے اندر کہ لوگ جو ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ اور لوجک سے کوئی ایک آیت پک کرتے ہیں اور اس کی میننگ وہاں نکال لے اور اس کو اس سینیریو اپنے مفاد کے اعتبار سے امپلیمنٹ کر دیتے ہیں اس سے الگ معاشرے میں شر پھیر لائے تو پوائنٹ یہ کہ آپ دین سیکھا کس سے جائے یہ ہی ہمارے معاشرے میں ٹریننگ چل لی ہے اور دین اسی طرح سیکھا جا رہا اور ریزلٹ آپ کے سامنے اگرچہ یہ طریقے کار سارے صحیح تھے اور دین کے صحیح ایسنس ہم تک پہنچ رہے تو دین پوری طریقے سے معاشرے میں نافذ ہونا چاہیے تھا اور ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے تھا اور ہمیں سکون و قرار میں ہونا چاہیے تھا اور ہم بہترین مومن اور مومنین ہوتے اس وقت اسلام پہ چلتے ہوئے اور مثال ہوتے دنیا کو ہم رول کر رہے ہوتے جیسے ہماری سوچ ہے لیکن ایسا ہے تو نہیں دیکھیں آئیڈیالی تو دین رسول پاک سے سکھنے چاہیے ان پر دین اترا ان سے بہتر دین تو کوئی نہیں سکا سکتا لیکن اب وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں بشری تقاضوں میں ہمارے سامنے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں تمہارے پیچھے میں قرآن حدیث اور سنتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس سے اپنے دین سکھنے ہیں کہ جب ہم نے اس قرآن حدیث اور سنت کو انٹرپیٹ کرنا چروع کی جتنی عقل اس پہ لگائی اتنا ہم نے فرقے بنایا دیکھیں ہم نے ایک پہلے ایک زیادہ دی کہ کوئی بھی چیز سکھنے کے لیے آپ کو ایک انسان چاہیے یہ بات تو ہوتا ہے خود سے کچھ نہیں سکھ سکتا ہے انسان اور اگر سکھتا ہے تو ٹرائل این ایرر میں اس کو کئی دز گناہ سو گناہ ہزار گناہ زیادہ ٹائم لگتا ہے بنیز بر اس کے کیسی سیکھے سکھا ہے آدمی سے سکھ اب ایک فیکٹر جو لوگ میس آؤٹ کر جاتے ہیں جس پہ صوفیہ نے روشنی ڈالی اور اس پہ فوکس کیا وہ بڑا امپورٹنڈ ہے کہ انہوں نے کہا دین سو بچ سے سیکھا جائے گا اب کن کی سو بچ سے سیکھا جائے گا یہ بھی بات میں انتشار ہے یا اختلافات ہیں دیکھیں وہ انسان ڈھونے آج کے دور میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بن چکا ہو چلیں اس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہہ دیتے ہیں وہ انسان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امتی ہو چلیں اس کو ہم اور دوسرے انداز میں کہہ دیتے ہیں وہ انسان جو آج کے دور میں دین کی تعلیمات پر چل کر شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے منازل تیہ کر کے وہ خود قرآن بن چکا ہو ایسا اقبال نے بھی فرمایا کہ کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ہر لحظہ ہے مومن کی نہیں شان نہیں آن تو ایسا مومن جو قرآن بن چکا ہو یعنی جس پر سے قرآن گدر چکا ہو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ اللہ بھی فرماتے ہیں اپنی ان سے منصوب ہے یہ کال کہ ایسا انسان جس جو مسلمان جس کے قلب سے قرآن کیفیات بن کر نہیں گزرا وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں اب یہاں پہ ایک بہت بڑا ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے صوفیہ اور جو غیر صوفی تھوٹ والے لوگ ہیں کہ قرآن کیفیات بن کے کیسے گزرے اس پہ ہم نے الگ بھی بات کی کہ نولیج کتنے ٹائپ کی ہوتی انسان پہ سے کوئی بھی نولیج گزرتی اس کے کیا پیرامیٹرز ہوتے ہیں ایک ٹیکسٹیل نولیج ہوتی ہے یعنی کہ ایک قوانٹیٹیٹیٹیو نولیج ہوتی ہے اور ایک ایک ایکسپریینچل نولیج ہوتی ہے جس کو قولیٹیٹیٹیو نولیج کہتے ہیں جس کو ہم فلوسفی میں کہتے ہیں اپسٹیمولوجی آف ٹیکسٹ اپسٹیمولوجی آف پریزنس تو آپ کو دین کسی کی صحبت سے سیکھنا ہے کس کی صحبت سے وہ انسان جو دین بن چکا ہو یہ دین پر پرفیکٹلی کاربند ہو ایسے کہہ لیجئے اب اس میں بھی اختلاف ہے تو سارے فرقے بنیں اسی بنیاد پر ہیں کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم رہبر مانتے ہیں اپنے فرقے میں یہ وہی تو شخص ہے جس پر دین گزر چکا ہے یہ کاربند ہے دین کے اوپا کسی فرقے میں امامت کا کنسپٹ ہے کسی فرقے میں جو ہے وہ عالم دین کا مفتیان کا کنسپٹ ہے کسی فرقے میں جو رہنوما رہبر کا کنسپٹ ہے کسی فرقے کے اندر مرشد کا کنسپٹ ہے ہر شخص نے اپنے اپنے لیڈر ہر فرقے نے اپنے لیڈروں کا ایک کنسپ بنایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دین کی حقیقت پتا ہے اچھا اس کے برقس قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ ایک الگ کانٹرڈکشن ہے ہم کسی فرقے کو آرگیو نہیں کر رہے ہیں ہم ایک جنرلائز بات کر رہے ہیں اگر کسی فرقے میں کانٹرڈکشن آ رہی ہے ہماری گفتوز ہے وہ قابل اعترام ہے لیکن ایک جنرلائز اوورال اپروچ بتا رہا ہے اگر آپ کو اوورال اپروچ سمجھ نہیں ہے تو آپ کو ان ساری چیزوں سے بلند ہو کے سوچنا پڑے گا تو قرآن کہتا ہے کہ تم میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہے اللہ تعالیٰ فرمہ جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے اچھا تقوی اختیار کرنے کے بعد اور دین کے احکامات پر شریعت پر پرفیکٹلی چلنے کے بعد کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ یا تو اللہ پاک اس کو اپنے پاس سے ہدایت عطا کر دیتا ہے یا ہدایت نہیں دیتا گمراہ کر دیتا ہے اور قرآن ہی میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور جس کو ہم ہدایت دیں اس کا سینہ اپنے لئے کھول دیتے ہیں تو کومن سینس سے نظر آ رہا ہے کہ جو دین پر کاربند ہوا جس بھی انسان سے اس نے دین سیکھا چلتے چلتے ریزلڈ کے آنا چاہیے آپ کا سینہ کھل جانا چاہیے ہدایت عیافتہ ہو جانا چاہیے جب آپ ہدایت عیافتہ ہو جائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون لوگ ہیں جو دین پر کاربند ہیں انہیں کہ انلائٹن ہو جائیں گے اور آپ ان کی صحبت سے دین سیکھیں گے جو دن کی صحبت سے دین سیکھنا ہے ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں میں نے بڑی جنرلائز بات کی چاہے وہ امام ہو چاہے وہ مرشد ہو چاہے وہ کچھ ہو چاہے وہ ریبر ہو چاہے وہ لیڈر ہو چاہے وہ عالم دین ہو چاہے وہ مفتی ہو جو بھی ٹائٹل آپ اس کو دے رہے ہیں یہ ریلیمنٹ ہے وہ انسان کیا ہونا چاہیے وہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات آپ تک مہنچی ہیں ان تعلیمات پر پرفیکٹلی کاربند ہونا چاہیے کامل انسان ہونا چاہیے یعنی کہ کمپلیٹ ہیومن بھی کامل اچھا ایک گھمرہ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کامل تو صرف اللہ کی ذات ہے اور انسانوں بھئی اللہ کی ذات سے ہم کمپیر کیوں کر رہے ہیں بے شک اللہ کی ذات کامل ہے ہم اللہ کی ذات کے کمپیر کرنے کے قابل میں نہیں ہیں جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جملہ کہ انسان کامل انسان کو ڈھوننا ہے تو اللہ کی ذات کامل ہے انسانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل ہے اور صحابہ اکرام اور ہر کوئی اپنی جگہ درجہ بہ درجہ اعترام کے قابل ہے اس سب کے بعد جو انسان دین پر کاربند ہو چکا ہو پرفیکٹلی اس کو کامل انسان کہیں سر میں ایک سوال ہے آپ نے پچھلے ذکر کیا کہ اس طرح دین کی بھی ظاہر ہے اور باطن ہے ملکل تو دین کے ظاہر پر انسان خود سے عمل کر کے خود پر چل سکتا ہے اس کو دین کی باطن سمجھنے کیلئے کہ جی استاد یا مرشد کی ضرورت ہے دونوں نہیں میں اس سے اختلاف کروں گا آپ کے ذمعے سے اصل چیز یہ ہے کہ انہی چیزوں سے پر گمرائے پھیل رہی ہیں معاشرے میں بے شک دین کا ایک ظاہر ہے دین کا ایک باطن ہے یعنی کہ ہر چیز کی ایک جلوت ہوتی اور ایک خلوت ہوتی ایک پیرنٹ سائیڈ ہوتی بظاہر اور ایک ہر چیز کی انہیڈ ہوتی آپ کا بھی جیسے کہ ظاہر ہے آپ کی شخصیت آپ کا جسم ایک آپ کا انہیڈ سیلف ہے یعنی کہ باسد کے اندر کی شخصیت ہے وہ باسد جانتے ہیں اور دوسرا کو جج کر سکتے ہیں تو دین کا جو ظاہر ہے وہ شریعت ہے جو احکامات ہیں پوری شریعت کے احکامات اس میں کیا ہے حقوق العباد ہے حقوق اللہ ہے اور اپنی ذات کے حقوق ہے اور باقی لوگ اس پہ آپ کو چلنا ہے وہ شریعت آپ کے گھروں میں بھی سکھائی جا رہی ہے آپ کے والدہ نے سکھائی جو بھی آپ نے طریقہ کار فالو کیا اس سے دین irrelevant نہیں ہوتا جو بھی آپ فرقہ یا جو بھی طریقہ کار فالو کر رہے ہیں آپ کے گھر میں سکھایا گیا اور جس عالم دین سے آپ نے سیکھا ہے یہ شریعت پہ آپ نے چلنا ہی چلنا ہے اور یہ دین کا ظاہر ہے جب آپ دین کے ظاہر پر مکمل کار بن ہو جائیں گے یہ نیک آنسٹ شر نہ پھلانے والے اللہ کے حقامات پورے کیے میں نماز روزہ زکاة حج حقوق پورے کر دیا آپ نے تو جب آپ اس چیز پر پرفیکٹلی کار بن ہو جائیں گے تو آپ کو کیا احساس ہوگا آپ کو دین کی حقیقت سمجھ میں آئے لگ جائے گی دین کا باطن سمجھ میں آئے لگ جائے گا اب آپ کو کوئی ایسا استاد چاہیے ایسا انسان چاہیے ایسا انسان کی صحبت چاہیے جو دین کی باطن کی حقیقت سے واقف ہو اب جیسے آپ اس راہ پہ چلیں گے یہاں پھر گمراہی ہیں اس طرح آپ کے دین کے ظاہر سیکھنے میں آپ کے بعد اتنے فرقے اور اتنے آپشنز ہیں کہ کون سے پہ چلوں اور ہر کوئی اپنے اپنے آفر کر رہا ہے اس طرح دین کے باطن میں بھی یہ سلسلے اور جو نظام چلاوا ہے سپریچولیٹی سکھانے کا لیکن آپ کو ان سب چیزوں کو سپیر ہیڈ کر کے ان کو چیٹتے ہوئے ایسے انسان کو دوننا ہے جو کامل انسان ہو جو پرفیکٹ مومن ہو اور دین پر کاربند ہو اب آپ کا جو بھی کونسپٹ ہے وہ کلیر ہوتا جائے گا کہ وہ انسان کیسا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اور وہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ان پر چلتا ہونا چاہیے یعنی کہ نبی کا نمائندہ ہونا چاہیے نائب ہونا چاہیے اب اس میں پھر گمراہی ہیں کچھ لوگ کھڑے ہو انہوں نے نبوت ہی کلیم کر دی نائب ہونے کے چکر میں یہ ایک الگ گمراہی ہے جبکہ نبی ہے کوئی آنے والا نہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بے شک آخری نبی ہے رسول تو اب ایسا انسان دوننا ہے جو دین پر پرفیکٹلی کاربند ہو ظاہر اور باطن دونوں سمجھتا ہو شریعت حقیقت طریقت معرفت رکھتا ہو اور نظام الہی سمجھتا ہو علم اس کا کامل ہو شخصیت اس کی کامل ہو کردار اس کا کامل ہو یہ ہے وہ پرفیکٹ انسان جس سے دین سیکھنا چاہیے حقیقت اچھا کہ یہ انسان آج آپ نے ایڈ دیا اکبار میں کلا جائے گا کہ میں ہوں وہ پرفیکٹ انسان دیکھیں یہ تنی بڑی ہستی ہوگا کہ یہ میں خیال دنیا کی اس وقت سب سے بڑی ہستی وہی انسان ہوگا جو پرفیکٹ کامل ہوگا کوئی اس سے کم کامل بھی ہونے والے لوگ ہوں گے کم کاربند ہوں گے لیکن درجہ بہ درجہ تو یہ انسان ایسی مل دے گا کہ کسی کو سات ارب آٹھ ارب لوگوں کے اندر وہ ایسے چند لوگ گھوم رہے ہوں گے جو دین پر کاربند ہوں گے پرفیکٹ یومن بینگز ہوں گے تو اس کے آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو دس جگہ تصدیق کرتے ہیں معاملات پیپر یہ وہ اس کو چیک کرواتے ہیں اپنی ہر تسلی کرتے ہیں تو آپ کو اگر ایسا استاد ڈوننا ہے بچے کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں تو تب بھی آپ استاد کی چھانبین کرتے ہیں یہ صحیح کردار کا مالک ہے دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں تو آپ کو دینی استاد چاہیے جس سے آخرت بھی سمرج ہے اور دنیا بھی سمرج ہے ایسے انسان جس کے صحبت میں بیٹھ کے آپ دین سیکھ سکیں صحیح کامل دین ہے تو کیا وہ ایسی مل دائے گا ایسی آپ کو دو دن میں مل دائے گا لوگوں نے زندگیاں گزارتی ہیں ایسے لوگ کو ڈھوننے کی اب ان کو آپ ولی اللہ کہیں مرشد کہیں کامل کہیں اور کتب کہیں ابدال کہیں وہ الگ الگ دیٹیلنگ ہے وہ ایک الگ ڈسکشن ہے علمی ڈسکشن ہے کہ سپریچولٹی میں مقامات کیا ہیں وہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے پر کبھی کریں گے تو آپ کو ایسا انسان ڈوننا ہے جس سے آپ جس کی صحبت سے دین سیکھیں اور دین صحبت سے سیکھا جاتا ہے دین کوئی تھیوری نہیں ہے بظاہر تھیوری کی شکل میں لیکن دین ہے ہی زندگی کا نام ہے ہاو ٹو لیو ڈا لائف یہ زندگی کیسے گزارنی ہے اس کی انسٹرکشن ہیں تو انسٹرکشن ہمیشہ بیسٹ اپلیکی بل ہوتی ہیں جب وہ پیکٹیکل ہی اپلائی کی جاتی ہیں تو آپ کو وہ دین جو سیکھنے کو ملے گا وہ صحبت سے ملے گا اس کے پاس بیٹھ کے اس کو دیکھیں گے آپ اس کے کردار کو دیکھیں گے وہ کیسے معاملاتے زندگی چلاتا ہے اس کی شخصیت کیا ہے اس کی گفتار کیا ہے اس کا کردار کیا ہے مجھا اس کی صحبت میں آپ وقت گزاریں گے تو آپ وہ سیکھتے جائیں گے فرض کریں وہ نائنٹی پرسن دین پہ یا ایٹی دین پہ تو وہ آپ کو کہاں تک پہنچائے گا ایٹی یا نائٹی پہ اگر فرض کریں وہ ففٹی دین پہ اگر کسی انسان کو ٹوینٹی پرسن دین آتا ہے تو ٹوینٹی پرسن تک پہنچائے گا بس یہی ہے معاشرے کے اندر چل رہا ہے تو آپ سے سوال ہے آپ اگر سیکھنے چاہیں گے تو آپ کس انسان کو ڈونیں گے جس کو کتنا دین آتا ہوں ہر انسان یہی چاہے گا تو پہلے تو آپ کو اس بات کا ادراک ہونا ضروری ہے کہ کوئی ایسا انسان بھی ہوتا ہے جس کو ہنڈرڈ پرسن دین پہ کاربند ہوتا ہے اب ہمارے معاشر میں کیونکہ لوگوں کو دین کی سمجھ بہت تھوڑی ہے تو وہ بہت تھوڑی سمجھ سے بہت تھوڑے دین پر چلنے والے لوگوں سے امپریس ہو جاتے ہیں اور یہ بھی کنفیز ہوتے ہیں کہ ہمیں اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں قرآن عقل سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر عقل ان کی جو ہے کیونکہ بائیس ہوتی ہے وہ جھکاؤ رکھتی کسی طرف تو پھر ریزلٹ بھی ویسی آتے ہیں قرآن سے تو آپ کو ایسا پہلے تو یہ سمجھ میں آنا چاہیے ایسا انسان ڈونڈنا ہے جو دین پر کامل ہو اور وہ کامل انسان کیسا نظر آئے گا شریعت پر نظر آئے گا شریعت پر طریقت پر حقیقت پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی آپ نے جو بھی نولج ہے آپ کے پاس قرآن حدیث و سنت کی اور کم ہے تو اس کو بڑھائیے پہلے تو سب سے پہلے جانئے ہر ذاویہ سے جانئے آپ کو سمجھ میں آگیا کہ ہر ذاویہ سے کہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں حدیث و سنت میں کیا انہوں نے ان کا کردار کیا تھا کیسا کردار تھا اس میں کوئی کوئی دوسری راہ ہے یا کوئی پریشانی کی بات ہے جاننے کے لئے صادق اور امین رحمت اللہ علمین بہترین انسان بہترین کردار ہر معاملے زندگی کے ہر معاملے پر بہترین ثابت ہونے والا ہر چیز کو بیلنس لے کے چلنے والا میانہ نے بھی رکھا یہ بیسک ٹریٹس جو ہمیں پتا ہے سرکار کے معنی میں تو آپ کو ایسے انسان میں وہ ساری بیسک ٹریٹس نظر آئیں پہلے آپ نے اپنے علم بڑھانا ہے دین شریعت سنت حدیث کے بارے میں جتنی بھی آپ کی نولئے اس کی روشنی میں وہ کردار ڈھولی ہے جو کاربند ہو اور اس کے پاس اچھا وہ کردار آپ کو فرض کریں نظر آگیا کہ یہ وہ ساتھ ہیں تو پھر آپ نے جا کے بیٹھی آنا ان کی اندازم ماننا شروع کر دیں جو بولیں نہیں وقت کے ساتھ آپ نے observe کرنا ہے مشاہدہ کرنا ہے ان کے کردار کو دیکھنا ہے ان کے معاملات کو دیکھنا ہے پھر آپ کو سال دو سال چار سال دس سال لوگ کو بیس بھی سال لگیں ادراک ہوتا ہے کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جو دین میں کامل ہے اب جو کامل ہے اس کو آپ نے اپنا استاد مان لیا رہنوہ مان لیا آپ نے کہنا میں نے اس کے ساتھ چلنا ہے دین یہ مجھے دین کی سمجھ دے دے گا دین سکھا دے گا اور جب میں دین سکھا دوں سیکھ جاؤں گا اس قابل ہو جاؤں گا آخرت میری سمر جائے گی تو میں بھی کامل انسان کامیاب انسان بن جاؤں گا ہدایتی آفتہ ہو سکتا ہوں یہ پروسیجر ہے اب ایسے انسان کو آپ امام کہیں رہبر کہیں مرشد کہیں ولی اللہ کہیں یہ اپنی اپنی ڈیبیٹر کونسیپچول ڈسکشن ہیں یہ بہت ہی اس میں پھر تعداد آتے ہیں اور اختلافات میں ابھی ان سب سے پاک ہو کے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کرنا ہے کیا ہے اس لیے اب اس میں پھر بہت سارے لوگ اس چیز کے حامی ہوتے ہیں کہ جی یہ تو مرشد کی بات کر رہے ہیں ہم مرشد نہیں ہونا چاہیے ایسا ہو نہیں سکتا ہم نے پوری دلیل دی دی کہ آپ کسی انسان کے بغیر کچھ سیکھ ہی نہیں سکتے اب بہت سارے لوگ آرگیو کرتا ہے نہیں انسان خود سے ٹرائل این ایرر سے یہ چیزیں سیکھ کے آگے بڑھ جاتا ہے دیکھیں ایک ایسپیکٹ ہے خود سے یا تو ہسٹری میں انبیاء تھے ایسے ان کو اللہ ڈائریک عطا کرتا تھا یہ ڈیوائن انسپریشن وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کے ذریعہ ان تک پیغام بجوا کے ان کو گائیڈ کرتا تھا تو خود سے تو انبیاء سیکھتے تھے اب انبیاء تو آنا نہیں ہے اور اب جو آخری اور بہترین رستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پروسیڈر بتا کے گئے کہ یہ ہے طریقہ کار اس پر چل لو تم بھی وہاں پہنچ سکتے ہو جہاں تک ہم پہنچیں تو ہسٹری میں جو میں نے سب چیزوں کو سٹیڈی کیا تو مجھے نظر آیا کہ صوفی اور علیہ وہ لوگ تھے جو اس پانسپ کو سمجھتے تھے اور اس راہ پر چلنے کی انہیں کوشش کی کچھ کامیاب ہوئے کچھ نہیں ہوئے گمراہ صوفیہ ہوئے کچھ ناکام ہوئے کچھ نے جو ہے فراڈ کیا کہ اپنے آپ کو غلط کلیم کیا وہ تھے نہیں اس میں سارے قسم کی وہ ایک الگ ڈسکشن ہے لیکن مقصد یہ تھا کہ ہم بھی وہاں تک پہنچیں اور کامیابی کا راستے میں چلیں یعنی اسلام پر چلیں اور اس دین اسلام پر چلتے چلتے ہدایت یافتہ ہو جائیں یا ہم دوسری اسطلاح میں کہیں کہ ہم دین حنیف پر پہنچ جائیں جہاں پر انبیاء اکرام چلا کرتے تھے یہ بڑا ہم نے ایک اوورویو آپ کو دیا کونسپ کا کہ دین سیکھنا کس سے چاہیے اور کیسے سیکھنا چاہیے اور اگر آپ اس چیز کی جس تجو رکھتے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ آسان ترین کام ہے دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے اور اگر میں کہوں گا کہ یہ ناممکن ہے بالکل ایسا بھی نہیں بیٹ یہی اسی کو امتیحان اور سارا پروسس کا آگیا پیشک تینکیو فرمچ امید ہے ہم سب کو خوش سمجھ آیا ہوگا ہماری مرائی بھر ہوگی تینکیو سر ناظرین ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیک آن پر کلک کیجئے آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اسلام رکھیں